آج ہم بنائیں گے مینگو ڈی لائٹ اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سے امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے جیسا کہ مینگو سیزن پیک پہ ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں مینگو ڈی لائٹ تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے چار مینگوز اس میں سے دو مینگوز کو ہم کیوبز میں کٹ کریں گے اور دو کو رفلی چوپ کر لیں گے جس کا ہم نے پیسٹ بنانا ہے اس کے لئے جو انگیڈنرز ہمیں ریکوائر ہیں اس میں دو اس طرح سے کریم کے پیکٹس چاہیے کوئی بھی کمپنی کے آپ یوز کر سکتے ہیں دو مینگوز کو اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور دو مینگوز کو اس طرح سے رفلی چوپ کر لیا ہے پھر ہمارے پاس ہے پاودر شوگر خود میں نے اس کو پیسٹ کے چینی کو یہ پاودر بنا لیا ہے پھر ہمیں چاہیے بسکٹس کوئی بھی بسکٹس یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس شوگر فری ڈیجیسٹیو بسکٹس ہیں آپ کوئی بھی کینڈی بھی ہیوز کر سکتے ہیں میری بھی ہیوز کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس آویلیبل ہوں پھر جی ہم سب سے پہلے جو ہمارے پاس رفلی چوپ مینگوز تھے ان کا اس طرح سے ہم اس کو کسی بھی بلینڈر جگ میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے بہت ہی آرام کے ساتھ یہ پیسٹ بن جاتا ہے اس میں کوئی بھی پانی وغیرہ چکا ہے اب ہم اس کو لیدہ سے ایک بول میں نکال لیں گے اس کو نکال لیں کے بعد اب ہم کریم کے پیکٹس یہاں پہ ایڈ کریں گے کریم بھی یہاں پہ ایڈ ہو چکی ہے اب ہم اس کو کور کر کے اچھے طریقے سے بلینڈ کریں گے تقریباً پانچ منٹ تک یہاں پہ ہم اس کو بلینڈ کرتے جائیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے پھر ہمارے پاس جو پاورڈ شوگر ہے اس میں سے ہم نے ون ٹی سپون اس میں ایڈ کرنا ہے چونکہ مینگوز کافی میٹھے تھے اس لئے میں نے یہاں پہ ون ٹی سپون ہی اس میں ایڈ کیا ہے آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اب جو ہم نے مینگو پلپ بنایا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر کے تھوڑا سا صرف اس کو بلینڈ کریں گے بہت زیادہ یہاں پہ ہم نے اس کو بلینڈ نہیں کرنا صرف آپ نے یہاں پہ 40 سکنڈ کے لیے یا ایک منٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ بلینڈ کرنا ہے تھوڑا سا ٹو سپون کے برابر پلپ کو میں نے بچا لیا ہے ایڈ دی اینڈ ڈیزائننگ میں اس کو ہم یوز کریں گے یہ ایڈ ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا بلینڈ کرنے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس تمام چیزیں ریڈی ہیں اب چلتے ہم اسمبلنگ کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے بسکٹس کو اس طرح سے ٹوئے میں سٹ کر لینا ہے آپ اگر چاہیں تو بسکٹس کو کرش کر کے بھی اس کی لیئر لگا سکتے ہیں پھر ہم اس کے اوپر مینگو چنگس کی ایک لیئر لگا لیں گے اس طرح سے اس کے بعد جو ہم نے ایک مکسچر بنایا تھا مینگو اینڈ کریم کا اس کو اس طرح سے اس کے اوپر لیئر اپ کریں گے پھر اس کو کسی بھی اس پیچولا کی مدد سے ہلکا ہلکا سا سیٹ کر لیں گے اس کے بعد اگری لیئر میں میں نے صرف مینگو ایڈ کی ہے اگر آپ یہاں پی چاہیں تو بسکٹس ایڈ کر سکتے ہیں پھر سے دوبارہ سے اسی مکسچر کی لیئر لگائی ہے اس کو سیٹ کر لیا پھر ہم نے اس طرح سے کریم کو تھوڑا تھوڑے سپیس پہ ڈال کے ٹوتپک کی مدد سے ڈیزائن بنا لینا ہے سائرز پہ تھوڑا تھوڑا مینگو پرک ڈال کے بھی اس کا ہلکا سا اس طرح سے ڈیزائن بنا دیں گے جس طرح سے بھی چاہیں آپ اس کے اوپر ڈیزائن بنا سکتے ہیں ایڈ تی اینڈ میں نے مینگو چنگز کو اس طرح سے لیئر اپ کر دیا ہے بلکل سائیڈز پہ مینگو آپ نے اچھا خاصا یہاں پہ ایڈ کرنا ہے تاکہ ہر پلیٹ میں کچھ نہ کچھ بائٹس ضرور ہیں یہاں پہ ہمارا مینگو ڈیزرٹ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو اوپر فریج میں رکھ کے اچھی طرح سے پہلے اس کو تھنڈا کرنا ہے آپ نے اس کو فریج کی جالی پہ رکھ کے تھنڈا کرنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے تھنڈا ہو جائے یہاں پہ یہ تھنڈا ہو چکا تھا اب میں اس کو نکال کے دکھاتی ہوں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کریمی سا ہمارا ڈیزرٹ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو سرور کریں گے کسی بھی پارٹیز وغیرہ میں دعوتوں میں آپ اس کو ضرور بنائیے گا بہت ہی مزیدار سا یہ ڈیزرٹ بن کے ریڈی ہوا تھا اور میں نے تو بہت زیادہ تعریفیں سمیٹی آپ بھی اس کو ضرور بنائیے گا اور اگر بنائیں تو میرے ساتھ فیڈبیک شیئر کرنا مت بھولے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی ساتھ ہی ساتھ چند کو سبسکرائب کر لیں تب تک کے لیے اللہ حافظ